بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ دوبارہ کبھی کوئی بھی آپ کو اس موضوع پر گمراہ نہ کر سکے حضرت عبدالرزاق اور مستند اسحاق میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسمہ بن ابو بکر سے روایت نکل کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو یہ تھی کہ وہ بھی مردوں کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھا کرتی تھی مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک پردہ ہوتا تھا پھر ایک دن ایک لڑکی اپنی ایڈیاں اٹھا کر مردوں میں سے اپنے یار کو دیکھنے لگی اور پھر اس نے یہ رزانہ کا معمول بنا لیا اس کی دیکھا دیکھی سب ہی عورتیں مسجد میں آتی اور پھر ایڈیاں اٹھا کر پردے کے اوپر سے غیر مردوں کو جانکنے لگی چنانچہ ان کو مسجد میں جانے سے ایسی روکا گیا کہ ان پر حیض مسلط کر دیا اب کچھ لوگ اس روایت سے یہ سبق لیتے ہیں کہ حیض کی افتدا ہی بنی اسرائیل سے ہوئی جو کہ غلط ہے کیونکہ مفسرین اس روایت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ حیض عام نہیں تھا بلکہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں گناہ کرنے کی اللہ پاک نے انہیں سزا دی کہ چار مہینے تک مسلسل صبح و شام وہ عورتیں حیض کی کیفیت میں رہیں اور مسجد میں آنا بند کر دیا پھر جب اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی تو یہ عذاب ان پر سے ختم ہوا صحیح احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا روزے اول سے ہے آئیے اس بارے میں دو احادیث مبارکہ بیان کرتے ہیں جن سے ثابت ہوگا کہ حیض کی ابتدا پہلے دن سے ہی ہے نہ کہ بنی اسرائیل سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجت الودا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلیں راستے میں انہیں حیض آگیا تو وہ اس اندیشے سے رونے لگیں کہ اب وہ حج کرنے سے محروم ہو جائیں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا اسے پاک ہونے تک بیت اللہ کا تواف نہ کرنا بلکل اسی طرح ایک اور حدیث حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی کہ مجھے حیض آنے لگا میں وہاں سے اٹھ گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا تو میں نے بتایا کہ مجھے حیض آنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے اس موضوع پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب بھی قائم کیا ہے جس کا نام ہے حیض کا آغاز کیسے ہوا ہے امام بخاری لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ چیز ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے امام بخاری مزید لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل سے ہوا جبکہ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد زیادہ متبر ہے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حیض کو آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے اسی لئے بنی اسرائیل سے پہلے بھی حضرت آدم کی اولاد میں حیض مجود تھا علامہ ابن حجر اسکلانی فتح الباری میں بھی یہی ثابت کیا ہے کہ حیض ابتدائے تخلیق سے عورتوں کو آتا رہا ہے اب بات کرتے ہیں ان روایات کی کہ جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ حیض کی ابتداء حضرت ہوا سے ہوئی اور ایسا بطور سزا ہوا امام طبری رحمت اللہ علیہ سورہ بکرا کی آیت نمبر پچیس کی تفسیر میں حضرت عبدالرحمان بن زیاد رحمت اللہ علیہ کی یہ روایت نکل کرتے ہیں کہ حضرت ہوا کو پہلے حیض ان کی تخلیق پاکیزہ ہوئی یہاں تاکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور ممنوع پھل کھایا جس سے ان کو جنت سے نکالا گیا اور پھر ان کو حیض اور حمل کی سزا دی گئی اور لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے تب فرمایا میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا لیکن تُو نے میری نافرمانی کی اس لئے اب میں تجھ سے خون جاری کروں گا امام طبری کے علاوہ باقی تمام مفسرین نے ان روایات کو غیر مستند اور ناقابل قبول کہا ہے حیض دراصل ایک طبیاتی مظہر ہے جس سے ہر ماں عورت بلوگت سے سن یاز تک دوچار ہوتی ہے اور اس کو صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے اسی حیض سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے یہ اللہ پاک کا نظام ہے غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو اس کو بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے یہ عورت کے لئے کوئی سزا نہیں اور نہ ہی یہ بات کسی روایت سے ثابت ہے کہ حیض عورت کی سزا ہے بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انسانیت کی تخلیق کے لئے عورتوں پر ڈالی ہے اس لئے جو عورتیں اس ذمہ داری کو بکو بھی نباتی ہیں وہ عجر و سواب کی حق دار ہیں جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے نبی مجھے تو لگتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی مسئبت جیلنے کے لئے ہوئی ہیں حضرت عائشہ کا اشارہ حیض اور حمل کی تکالیف کی طرف تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا نہیں بلکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے بنی آدم کی عورتیں ازمائی گئیں اس حدیث کی تشریح میں علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ عورتوں کی تخلیق ہی اللہ پاک نے ایسے کی ہے کہ انہیں حیض آئے ان پر پہلے دن سے ہی یہ لازم قرار دیا گیا ہے جو عورت اس پر صبر کرے گی تو وہ عجر کی مستحق ہوگی امید ہے کہ آپ جان چکی ہوں گے کہ حیض عورتوں کی سزا نہیں اور نہ ہی اسے سزا کے طور پر حضرت حووہ علیہ السلام پر مسلط کیا گیا اور نہ ہی بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوا بلکہ حیض اور حمل تو اللہ پاک کی ازمائش ہے عورتوں کے لئے جن کا اللہ پاک بروز قیامت عورتوں کو عجر عطا فرمائے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ تمام عورتوں کو صبر و استقامت کے ساتھ اس ازمائش کا پورا اتنکی تفریق عطا فرمائے گا